لبریاتی ہے دعا بن کے تمنا میری اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا سوال ہے کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ شیطان نے ہمیں ورگلایا شیطان سے پہلے کوئی شیطان نہیں تھا تو اس کو کس نے ورگلایا قرآن حکیم نے اس کو واضح کیا کہ شیطان نے یہ گستاخی کی کہ پروردگار عالم کو کہا کہ تُو نے مجھے ورگلایا ہے اب میں تیرے بندوں کو ورگلاوں گا ان کے راستے میں بیٹھوں گا انہیں دائیں بائیں آگے پیچھے سے گھیروں گا تو اب سوچنا یہ ہے کہ شیطان کو کس نے ورگلایا اس کے اپنے نفس نے ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ ہمارا اپنا نفس ہے جو ہمیں فریب دیتا ہے اور برائیوں پہ اکساتا ہے خواہشیں پیدا کرتا ہے وہ ہے بنیادی طور پہ انسان کا نفس ہمارا وہ ورگلاتا ہے اور خود قرآن حکیم میں پروردگار عالم نے فرمایا ہمیں نے تمہیں الہام کیا فسک و فجور اور ہمیں الہام کرتے ہیں تقویٰ دونوں چیزوں کی سمجھ پروردگار عالم نے ہمیں عطا فرمائی بھلائی کرنے کی اللہ سے ڈرنے کی اللہ کی فرما برداری کرنے کی اور برائیوں کی طرف بھی دونوں کی آگائی تھی اب یہ ہمارے شعور میں دونوں چیزیں ہیں اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم کس پہ چلتے ہیں ایسی ہم ہر معاملے میں شیطان کو مرد ارزام ٹھہراتے ہیں شیطان یقیناً نیگیٹیوٹی کا نمائندہ ہے برائیوں کا نمائندہ ہے برائیوں میں آپ کو ملوث کرنا چاہتا ہے برائیوں میں تعاون کرتا ہے برائی کرنے کے لئے مددگار ہو جاتا ہے مگر اس سے پہلے جو چیز ہمیں زیادہ عذر مائل کرتی ہے وہ ہماری خواہش نفس ہے ہمارا اپنا نفس ہے تو نفس بنیادی مجرم ہے جنہوں نے اپنے نفس کو قابو کر لیا وہ زندگی میں کامیاب ترین لوگ ہوتے ہیں اللہ کے مقربین ہوتے ہیں اللہ کے پسندیدہ ہو جاتے ہیں انعامیافتہ ہو جاتے ہیں تو جو چیز آپ کو شیطان سے بھی بڑھ کے برگلانے والی ہے وہ آپ کا نفس ہے نفس امارا اس لئے آپ بجائے کسی کو انظام دینے کے یہ سوچیں کہ اپنے نفس کو آپ نے درست کرنا ہے نفس کی حالت کو درست کرنا ہے اگر نفس آپ کا ٹھیک ہو گیا تو آپ کامیاب ہو جائیں گے شیطان سے تو آپ کو اللہ نے اپنی پناہ مانجنے کے لئے حکم کیا ہے کہ تعوض سکھایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ اللہ تو ہمیں شیطان مردوس سے اپنی پناہ میں رکھ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا ہتھیار نہیں ہے جس سے آپ شیطان کو ختم کر سکیں کیونکہ اللہ نے اس کو قیامت تک کے دن کے لئے آزاد کیا ہے کہ تو آزاد ہے قیامت تک کے دن کے لئے آپ نے اپنے نفس کو قابو کرنا ہے اگر نفس آپ کا قابو میں آ گیا تو شیطان بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا تو یہ وہ اصل بیماری جو ہے وہ آپ کے نفس میں پوشیتا ہے